بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عظیم پیگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اے زیڈ الیکٹرونکس آج کی ویڈیو میں ہم یہ پیزو ڈسک جو ہوتی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ اس کو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں اور یہ ٹرانزیوسر میں لگی ہوئی حالت میں ہم کیسے چیک کریں گے تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم یہ ہمارے پاس دیکھیں آپ یہ ڈسک ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کو دیکھیں گے کہ اس کی کیا ویلیو آ رہی ہے اس طرح سے ہمارے پاس یہ ثابت ڈسک ہے لیکن اس میں بھی تھوڑا بہت کریکس ہیں تو یہ دو تین میرے پاس ڈسکیں ہیں جن کو ہم چیک کریں گے یہ ہمارے پاس چھوٹے والے جو پیزو ہوتے ہیں جو کہ ساؤنڈ سسٹم میں استعمال ہوتے ہیں عام طور سے یہ وہ ڈسکیں ہیں اور یہ اس طرح کی چھوٹی مزید ڈسکیں یہ مختلف ہیں یہ جو ہمارے پاس ہیں یہ ان کو اوپر نیچے لگانے کے لئے کام آتے ہیں کنیکشن کے کام آتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے جو ڈی ایم ایم ہمارا ہے ملٹی میٹر اس کو ہم نے یو ایف کی رینج میں رکھنا ہے کیپسٹر چیک کرنے کی رینج میں رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یو ایف کیو چیک کرنے کے لئے سیٹ کر دیا ہے تو یہاں پر این ایف لکھوا بھی آ رہا ہے یعنی کہ نینو فیرارڈ جو کہ کیپسٹر کی ایک آئی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ والی ڈسک کو اگر چیک کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ویلیو کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ چھوٹی ڈسک ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 32.26 نینو فیرارڈ جو ہے یہ ویلیو اس کی آ رہی ہے تو اس کے مقابلے میں جو بڑی ڈسکیں ہوتی ہیں موٹی ڈسکیں یہ والی ان کی ویلیو کم ہوتی تو یہ بھی ابھی ہم تھوڑے دیر میں دیکھ لیتے ہیں یہاں یہ والی جو ڈسک ہے یہ کافی چھوٹی ہے اور اس کی اگر ویلیو ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ 27 نینو فیرارڈ تقریبا 28 نینو فیرارڈ کے قریب آ رہی ہے جو پہلے والی ڈسک تھی اس کی آپ نے دیکھی تھی کہ کتنی ویلیو تھی یہ 32 کیونکہ اس کا رغبہ زیادہ ہے اسی طرح سے یہ جب ٹوٹی ہوئی ڈسک ہے اس کو بھی ہم چیک کر لیں گے اس کو چیک کرنے کا جو مقصد ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ جب یہ ایک ٹرانڈیوسر کو اسمبل کیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ بہت ساری ڈسکیں جو ہیں ان کو پلس مائنس کی ترتیب میں رکھا جاتا ہے اس کا جو مائنس ہوتا ہے ڈسک کا وہ نارملی اس طرف ہوتا ہے تاکہ وہ اس کی باڈی کے ساتھ ٹیچ کر کے اور ایک کنیکشن یہ بن جاتا ہے تو سیکنڈ کنیکشن یہ والی جو پلیٹ ہے یہ ہوتی ہے یہ پلیٹ پوزیٹیو پر ہوتی ہے تو اسی طرح سے جو اگلی ڈسک ہوتی ہے اس کا پوزیٹیو نیچے اس پلیٹ کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے اور نیگٹیو کے لیے ہم نے یہاں پر ایک اور پلیٹ لگا دی ہوتی ہے یہ والی تو ہمارے پاس ایک نیگٹیو یہ بن جاتا ہے اور ایک نیگٹیو یہ بن جاتا ہے اور ان دونوں کا جو پوزیٹیو ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے تو اسی طرح سے یہ جو آگے ساری ڈسکوں کو اسی ترتیب میں رکھا جاتا ہے کہ سب کے جو پوزیٹیو ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر ان تین پوائنٹوں پر آگئے ہیں اور جو نیگیٹیو ہیں وہ بھی یہاں پر تین پوائنٹوں پر آگئے ہیں تو جب ہم اس کو چیک کرنے لگیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کو پوزیٹیو اور نیگیٹیو کے ساتھ جب چیک کریں گے تو یہ الگا لگ چیک ہوں گے اور سیریز میں بھی چیک ہوں گے کیونکہ یہ ایک سیریز بن جاتی ہے مثال کے طور پر یہاں پر اگر یہ والے اور یہ والے پوائنٹ کو ہم چیک کریں تو یہ دو ڈسکوں کی سیریز ہے تو اسی طرح سے یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ اتنی ساری ڈسکوں کی سیریز میں آ جاتا ہے تو ابھی ہم اس کو چیک کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹیوی ڈسک ہے اس کی کیا ویلیو آ رہی ہے تو اس کی ویلیو کو دیکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے تو اس کے نیچے یہ کوپر کی پلیٹے لگائیں گے تاکہ اس کی جو کنیکٹیویٹی ہے وہ ہمارے ساتھ بن جائے تو ایک پوائنٹ ہم یہاں پر اس کو لگا دیتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ یہاں میٹر پر جب لگائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ یہ ایکچول ویلیو دیکھیں اس کی ہے 1.85 یہ موٹی ڈسک کی ویلیو 1.85 آ رہی ہے اور چونکہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آدھی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کی ویلیو کم آ رہی ہے تو اب میں ایک ثابت ڈسک رکھتا ہوں یہاں پہ اور اس کے اوپر یہ رکھ کر کے اور اب اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کی جو ویلیو ہے یہ 2.4 یعنی کہ 2.4 2.5 تقریباً ان کی جو نارمل ویلیو ہے جو ویلڈنگ ٹرانسڈیوسر میں ڈسکیں ہوتی ہیں ان کی اور 3-4 نانو فیرٹ تک آ جاتی ہے کیونکہ جو پتلی ڈسکیں ہیں ان کی زیادہ ہوتی ہے اور جو موٹی ڈسک ہوتی ہے اس کی یہ کم ہوتی ہے جب ہم اس کو پورے کو چیک کرتے ہیں تو اگر ہم پورے کو چیک کریں تو اس میں 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری ڈسکیں مل کے تقریباً 12 سے 13 یا 14 یا 15 تک چلے جاتی ہے سم ٹائم ویلیو 15 نانو فیرٹ کا اس کا ٹوٹل دونوں کا پلس مائنس کو اگر ہم اس کی کیپسٹنس کو چیک کریں تو یہ 15 نانو فیرٹ کے اندر اندر آ جاتی ہے اور سنگل میں تو آپ کو بتا دیا میں نے کہ 2.5 سے 3 نانو فیرٹ کی یہ ویلیو اس کی بنتی ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ ٹانکیں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ٹانسیوسر چل رہا ہوتا ہے تو چونکہ بہت زیادہ وائبریشن اس کے اندر ہائی فریکنسی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو سم ٹائم یہاں سے یہ جو پلیٹیں ہیں یہ ٹوٹ جاتی ہیں یا ٹانکہ بریک ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے اوپر تھوڑا سا وہ پلاسٹک وغیرہ لگا کے جیل لگا کے اس کو سلکون لگا کے لاک کیا وہ ہوتا ہے کہ وہ نہ ہلے لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ تو اس میں فرق پڑ جاتا ہے دوسرا فرق جو اس میں پڑ جاتا ہے کہ اس کے اندر جو رسٹ پارٹیکلز ہیں وہ اس کے پھیلنے سکڑنے کی وجہ سے جس میں ائر گیپ اندر بنتا ہے اس کی ویسے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہ اندر ایک اپنی جگہ بنا لیتے ہیں جس کی ویسے اس کی کیپسٹنس کم ہو جاتی ہے ریڈیوس ہو جاتی ہے تو اگر ہم اس کو کیپسٹنس چیک کریں گے اور کیپسٹنس آپ کو کم مل رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرانسڈیوسر کے اندر فرق آ گیا ہے اور اب یہ وہ اتنی پرفارمنس نہیں دے پائے گا جتنی کہ اس کو دینی چاہیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو ٹرانسڈیوسر ہے اس میں یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ کافی کالک سے آئی ہوئی ہے تو ان کے اندر کافی فرق پڑ جاتا ہے اور اس کی جو ویلیوز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں تو نارمل طریقہ تو اس کا کوئی بھی نہیں ہے چیک کرنے کا تو اس کی کیپسٹنس جو ہے اس کو ہم میزر کرتے ہیں اس کے علاوہ اور دو تین طریقہ ہیں جن کے ذریعے اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں اگر فالٹ ہے تو پھر اس کو ہم چینج کر دیں تو یہ بھی میں کھول کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے اس کو سارے کو ہم چیک کریں گے اس کے علاوہ اس کی جو ویلیوز ہیں ان کی تمام جو ڈسکوں کی الگ الگ ہیں اور ساتھ میں ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس ویڈیو میں بس اتنا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور اس کو مزید اچھے طریقے سے چیک کرتے ہیں کیونکہ اگر ایک ہی ویڈیو میں ہم یہ سارے کام اچانک کرنے بیٹھ جائیں گے تو ویڈیو لمبی بھی ہو جائے گی اور آپ کو صحیح طرح سے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا مزید جسہ جو ہے ہم اس کو چیک کریں گے یہ جو کوائلیں ہوتی ہیں ان کی وائنڈنگ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کتنے چکر ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس کو آپ نے وائنڈ کرنا ہے اور کسی اور طریقے سے اگر بنانا ہے تو آپ کیسے بنا سکتے تو انشاءاللہ یہ تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں نے ویڈیو دوبارہ شروع کی ہیں کافی دنوں کے بعد تو یہ ویڈیو میں آپ کافی دنوں کے بعد دوبارہ بنانے لگا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی آپ کو کچھ معلومات مزید حاصل ہوں گی یہ تمام جو بورڈ ہیں اور اس کے بعد جو ڈیجیٹل سسٹم ہے اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں آپ اجازت دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ